جی خوش آمد ہے ایک دفعہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں فردوس جمال صاحب اور ان سے میں آپ کے ایک جرامے کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی جو کہ آپ کے دل کے بھی بہت قریب ہے اشفاق احمد صاحب کا من چلے کا سودا مطلب کیا امیزنگ پلی تھا وہ بس ہو گیا اللہ نے میرے نے کرا دیا میں اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں سمجھتا ہوں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع دیا کہ میں نے ایسے راموں میں کام کیا جو کہ دن پر مجھے فخر بھی اور میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کیونکہ من چلے کا سودا ایسا ایک کھیل ہے جس میں میں نے چار کردار کیا تھے ایک سیریل میں وقت چار کردار کا ساتھ اگر تھی اور اس میں یہ تھا کہ وہ تھا بھی تصوف پر روح کی بات تھی ہمارے ہاں آج کل جو دراما ہو رہا ہے وہ سارا دنیاوی اور مادي چیزوں کے بارے میں لیکن انسان جو ہے نا بنیادی طور پر وہ کس لیے پیدا ہوا ہے انسان کی روح کو تو پیدا جب کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا لستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ارواہ نے جواب دی قالو بلا کہ ہاں بالکل آپ ہیں تو ہم وہ جو سوال ہے اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم جناب بڑی بڑی گاڑیوں میں پھریں ہم محلات بنائیں ہم لوگوں کو جیبیں کٹیں تکلیفیں دیں چوریاں کریں ڈاک کے ڈالیں ایک دوسرے کو ماریں یہ تو مقصد نہیں ہے مقصد تو تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعالی کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا اللہ ماہ صاحب فرماتے ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نکتہ نوری کے نو میں او خودی است زیر خوک مان شرور زندگی است کہ نکتہ جو یہ نور کا تمہارے اندر ہے یہ خودی ہے پہلے ہم بچپن میں جب لڑکپن میں اور بچپن میں سمجھتے تھے کہ اللہ ماہ صاحب کی جو یہ خودی ہے اس سے مراد جو ہے وہ ایروگنس یا ایگو ہے لیکن اب جا کے پتا چلا کہ نہیں وہ تو فرما رہے ہیں کہ خودی کیا چیز ہے خودی تو تمہارے اندر یہ جو نور کا نکتہ ہے یہ تیری خودی ہے یہ جو روح ہے تیرے اندر ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے کہ تُو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا اقل مند ہوں میں اشرف المخلوقات ہوں میں چیزیں بنا سکتا ہوں میں اللہ کا نائب ہوں ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن اصل جو چیز ہے یہ جو نور تجلی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو روشنی کہے کے جھونکا جسے نور کہتے ہیں تیری اندر پیدا کیا ہے یہ اصل چیز ہے بلکل ہے تو یہ دوسری چیزوں کو سمجھ رہا ہے تو اصل میں تو خودی جو ہے وہ آپ کی روح ہے تو ہم نے روح کے لیے کیا کیا تو شکر الحمدللہ کے اشفاق احمد کے ڈرامے میں نے بانو آپا کے کیے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا کی کوشش میں نے کی کہ اس روح کی بات ہم نے کی کہ اصل بات تو وہ روح ہے اور وہ لوگوں نے رکھے ہوئے باہر میں جاتا ہوں جب بھی دیکھتا ہوں لوگوں نے وہ رکھے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری روح بے چین ہوتی ہے تو ہم یہ ڈراما دیکھ لیتے کیا بات ہے اور اس کے لیے جب میں نے وہ سکرپٹ پڑا تھا اس وقت کی بات ہے تو اس میں میں نے جب دیکھا تو میں کانپ نہیں لگا میں نے کہا یہ تو اولیاء کے کردار ہے اور میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں تو ان دنوں میرے حضرت غلام رسول شاہ خاکی علیہ رحمہ جو ہیں وہ بغید حیات تھے تو میں چکوال میں گیا گاڑی لے کے میں آٹھ گھنٹے کا سفر تھا وہ زمانہ موٹر وے تھی نہیں سواوے سے ہم جاتے تھے میں گیا ہاتھ چومے مجھے گلے سے لگایا گود میں میں اپنی گود مبارک کی میرا سر رکھے تو سمجھ گئے اللہ والے بندھے پڑے اپنے وقت کی جویت شایخ اور اللہ والے تھے صحیح تو وہ فرمایا ہے کیا ہوا کیوں پریشان صحیح میں نے کہا حضور اولیاء کے کردار مل گیا اور ایک بھی نہیں ہے چار ہیں تو میں تو نہیں تو نہیں کر سکتا دعا فرمایا تو بڑے مسکرائے چومہ میرے ماتھے کو فرمایا بیٹا آپ ہی تو کر سکتے کیا بات ہے پھر آپ نے میرے لیے دعا فرمای اپنے مریدین باقی جو ہمارے پیر بھائی مہتھے ہوئے تھے ہم نے کہا میرے بچے کے لیے دعا کرو کیا بات ہے انہوں نے دعا فرمای اور رووج یو ہم جب بھی ایکٹنگ کرتے ہیں تو ہم تین چار چیزوں سے کھیلتے ہیں یعنی مدد لیتے ہیں مکینکس ہے رائع کرافٹ ہے جو آپ کا پھر مشاہدہ ہے ابزورویشن پھر سکرپٹ ہے اس سے لیتے ہیں لیکن اس میں اس درامے میں مجھے یہ تین چیزیں میرے بیکار ثابت ہوئی اس میں میری سول ایکٹیو ہو گئی کیا بات ہے اور کہتا ہے نا ترو آٹ کمز ویدین ویدین اپسلوٹلی جو اندر سے جو چیز ہوتی جو آپ کی روح سے آتی ہے وہ تخلیق کرتی ہے وہ اصل آٹ ہے باقی تو جو ہے نا وہ کوئی مشاہدہ ہے کوئی ممکری ہے کوئی کتاب پڑھ کے یا سکرپ پڑھ کے یا اخبار پڑھ کے کر رہا ہے کیونکہ کیونکہ دیفرنس اکثر ہم اس چیز کو ڈیفرنشییٹ نہیں کر پاتے ہم ہر ایک ایک ایکٹر کہہ دیتے ہیں ہر ایک ایک ایکٹر نہیں ہوتا typed ماسل ایک لوہار ہے وہ بھی آرٹس بلکل بلکل مجھے مجھے انسان آرٹس ہیں جو بناتا ہے جو تخلیق کرتا ہے جو تخلیق کرتا ہے جس طرح آج آپ نے مجھے فرسٹ اپریل کو بلایا اور ایک آپ نے شروع بھی یہی سے کیا کہ آج فرسٹ اپریل ہے اور ایک جس طرح مغرب کی بہت ساری احمقانہ روایتیں ہیں ان میں سے احمقانہ روایت ہے کہ فرسٹ اپریل فول کا جو ان کا مسئلہ ہے بلکل صحیح تو چلو اس حوالے سے آپ نے مجھے مجھے آج بلایا تو فرسٹ اپریل بھی ہے تو ایک فول کو آپ نے بلائیا کہوں کیا بندی نے کہا ہے ایک بندی نے کہا ہے کہ ایکٹرز and فولز are born they are born بے بندی بے بندی آپ نے ایک بے بہکوف کو آج بلا لیا میں کہتی ہوں ہم نے ایک ایک ریل ایکٹر کو بلا ہے ریل آرٹسٹ کو بلا ہے اجن سر مجھے بتائیے کہ روح کی تسکین کی بات آپ نے کی کیا چیز آپ کی روح کو تسکین دیتی ہے مطلب یقین کیجئے میں نے جو لکھا تھا یا سوچا تھا یہ بات کروں کہ اب ہم وہ نہیں کر رہے اب ہم کسی اور ٹریک کے اوپر ہے کیونکہ آپ نے جو بات کر دیئے اب وہ ہم کئی اور چلیں گے روح کی تسکین جو ہے نا وہ جہاں سے بلونگ کرتی ہے جب آپ اس کا اس کو وہاں کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ تسکین ہو جاتی ہے مثلا یادِ الٰہی روح واحد چیز ہے باقی تو مادہ ہے نا ماس ہے میٹیریل ہے تو اس میں خدای چیز کیا ہے اس جسم میں خدا نے اور ہم نے انسان میں اپنی روح پھون کی تو اب جب آپ یادِ الٰہی اور ذکرِ الٰہی کرتے ہیں یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دروس ہی بھیجتے ہیں کیا بات اور دیکھیں واحد خدای کام ہے جو انسان کرتا ہے کیا بات اللہ تعالیٰ اور کوئی کام نہیں کرتا صحیح اور اس کے فرشتے تو کر رہے ہوتے ہیں یہ کامن دیکھیں نا جب اللہ اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتُهُ روح کی سزا ہے وہ غزہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے مطابق تو بڑی خوبصورت میں انٹریو پڑھ رہی تھی وہ روح کی سزا کے حوالے سے نے کہا آپ نے کہا کہ جو آج کل کے آرٹسٹ ہیں وہ برائلرز ہیں ہم برائلر ہیں برائلر ہاں چیز انسٹنٹ ہو گئی ہے انسٹنٹ ہو گئی ہے انسٹنٹ ہو گئی ہے برائلر چکن جیسے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنی میں کوئی پولٹری کی انڈسٹری کے خلاف بات نہیں کرنا لیکن افسوسناک بات یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اور جیسے طوفانِ نوم میں بھی کہ ہم نے جوڑے جو ہے وہ انہوں نے اپنی کشتی میں سوار کی اور ہم نے جوڑا آدم اور ہوا بنائے ٹھیک ہے نا ایک مذکر ہے ایک محنس ہے مخنس کا تو ذکر ہی نہیں ہے یعنی یہ جو بیچ والی چیز ہے نا میں اس دن گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یار کوئی مجھے مرغا چاہیے تو کیا لگی جی مرغا تو ہوتا ہی نہیں اس میں اچھا دیو نو نو ای دن نو دیت ریلی اچھا مرغا نہیں ہوتا اس میں نہیں ہوتا دو قسم کی چکن آپ کو ملتے ہیں ایک برایلر ہوتا ہے اچھا جو ہم کھاتے اور ایک لیر جو انڈے دیتی ہے اچھا اب اس کے لیے اور اس میں کونسپٹی میل کر نہیں ہے تو گویا جو ہم انڈے اور مرگی کھا رہے ہیں اس میں میل ہارمونز ہے ہی نہیں تو اسی لیے ہمارے ہاں مطلب مخنسین پیدا ہو رہے ہیں مصنفین بھی نہیں ہیں مخنسین پیدا ہو رہے ہیں اسے مصنفین تک نہیں ہے ہر کام میں درمیان والا بندہ جو کہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے اسی طرح اداکاروں میں ہر زندگی کے ہر شعبے میں درمیانہ طبقہ جو ہے وہ خالی ہو چاہتا ہے ہر زندگی کھاتے ہیں وہ تو ہے ہی درمیانی اب ظاہر ہے وہ ہی ہمیں اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہی آئیں گے تو اسی لیے میں یہ کرتا ہوں میں چلا جاتا ہوں میں کہتا ہوں میرے بیٹے نے مجھے چونکا دی اس بات پر میں نے کہا یار کوئی دیسی مرگی لے کر رہا ہو صحیح تو وہ مجھے فون پر کہنے لگا کہ ابو ان کے پاس دیسی مرگی نہیں ہے مرغا ہے اچھا صحیح میں نے کہا بابا وہ ہی تو دیسی ہے بالکل صحیح یعنی اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ صرف یعنی اس کے ذہن میں صرف یہ ہی تھا کہ مرگی ہی ہے میں مجھے لگ رہے ہیں فردوہ صاحب آپ یقین کریں پالٹری فارم کھول نہیں آکے بہت نالج آگئی ہے نہیں نہیں میں یہ اس دن کی یعنی مجھے چونکا دیا چونکا دیا یہ فون پر میں حس پڑا میں نے کہا مرگی ہی تو ہوتا تھا پہلے مرگا یا مرگی تو تمہارے ذہن میں کونسپٹ ہی نہیں رہا کہ کوئی مرگا بھی ہو سکتا ہے بلکل صحیح اس طرح ہمارے ہاں آرٹ میں بھی آج کل جو کونسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ مرد کوئی آرٹسٹ ہی نہیں ہے بلکل صحیح یعنی وہ سارے لگتا ہے کہ سب ہر آرٹ فارم میں یا ہر زندگی کے شعبے میں آپ دیکھ لیں کہ مخنسین آ رہے ہیں بلکل صحیح وہ آپ نے مرگوں کی بات کی اور بڑی صحیح بات کیا اور یہ واقعی اچھا ہم ہس رہے ہیں مزاق کریں مگر یہ بہت ایک سیریس بات ہے واقعی میں اس سوالے سے بھی بزید بات ہوتی ہے اور کیونکہ اب بریک اگر نہ لی تو مجھے مرگا بناتے گی یہ لوگ بریک لیتے ہیں اور بریک کے پاس وہ لکات ہوتی ہے